بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شے فرزان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی میرے بھائیو فرائیڈ چکن کی ٹیسٹ فول ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں آسان الفاظ میں کچھ سوسیز استعمال کریں گے کچھ سپائسیز استعمال کریں گے ٹیسٹ فول بنیں گی آپ کہیں گے کرکری بنی ہے اندر سے جوسی بنی ہے فرائیڈ چکن تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے توجہ سے دیکھئے گا ہم نے کرنا یہ ہے سب سے پہلے ہم نے ون کے جی چکن لے لیا جس کے اندر یہ اس طریقے سے لیک کے پیس بھی ہیں ٹھیک ہو گیا جس کو ڈرم سٹک کہتے ہیں آپ لوگ اور ساتھ میں ونگز بھی ہیں مکس لے لیا ہم نے ونگز کو چھوٹا نہیں کروایا بڑے سائز میں رکھا آپ کوئی بھی پیس یوز کر سکتے ہیں اور ہم نے یہ ڈرم سٹک بڑی تھی یہاں پہ تھوڑ تھوڑے کٹ لگا دیئے تاکہ بلڈ بغیرہ کوئی اس کے اندر نہ رہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے چیز اس کے اندر شامل کریں گے چلی ساس ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا لہنگو لیلہ اس طریقے سے اچھا لیمن جوس ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے بزار والا نہیں ہے تو آپ اپنا لیمن جوس لے کے دو لیمو کا بنے گا ون ٹیبل سپون وہ ڈال دیجئے گا سویا ساس ون ٹیبل سپون شامل کر دیں گے کوئی مسئلہ بھی نہیں بنے گا اس کے اندر شامل کر دیں گے وائٹ سرکہ ہاف ٹیبل سپون کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ کھٹا ہو جائے گا نہیں تو اس کے اندر ٹیماٹو کیچپ ون اینڈ ٹیبل سپون شامل کر دیں گے ٹھیک ہو گیا اب اس کے اندر ہم چیز جو چیز شامل کریں گے ادرک پورڈر یہ دیکھیں ون فورث ٹی سپون ادرک پورڈر شامل کر دیں گے یہ میرے پاس لیسن پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے ٹکہ مسالہ کسی بھی کمپنی کا آپ لے سکتے ہیں ہاف ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اوری گینو ون فورث ٹی سپون شامل کر دیں گے اب ہم یہاں پہ پٹورا باکس اٹھا لیں گے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا ریڈ چلی پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے زیرہ پورڈر ہاف ٹی سپون شامل کر دیں گے کالی مرج بلیک پیپر وان فورتھ ٹی سپون شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں گے سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اچھے طریقے سے ہم نے اس کو میرینیٹ کر دیا چکن کو اگر گرمی ہے تو فریج میں رکھ دیں اگر گرمی نہیں ہے تو باہر رکھ دیں کور دے کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں ایک گھنٹے کے بعد آپ سے ملیں گے ایک گھنٹہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اس طریقے سے میرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن کو ٹینشن نہ لیا کریں یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا کٹھائی لے لی اس کے اندر آئل ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا آئل ڈال کرنا اس کو آن کر دیں گے تاکہ جب تک ہم اور پراسز کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو آن کر دیا یہاں پہ ہم نے سیمپل میدہ لے لیا اس طریقے سے ہم ہلکا سا اس کے اندر میدے کے اندر نمک ڈال لیں گے تھوڑا سا تھوڑی سی کٹیوی مرچ ڈال لیں گے تھوڑا سا نمک ٹیسٹ کے ساب سے بس تھوڑی سی کٹیوی مرچ بس اتنی سی ٹھیک ہو گیا اس کو مکس کر دیں گے اور کچھ نٹل دے گا اس میں اس طریقے سے اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو اٹھائیں گے اس طریقے سے اس کے اندر میدے کے اندر کوٹ کر دیں گے پریس کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کو اس طریقے سے پانی میں ڈپ کریں گے ایکسٹر سے پانی نکال دیں گے پانی بابا جی چھنڈا کے ساتھا یہ بلکل ساتھا پانی چھنڈا نہیں ہے ساتھا سیمپل اس کو یہاں پہ رکھتے رہیں گے سب ہم اس پراسیس سے گزار لیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں ایک دفعہ میدے میں کوٹ کیا ایک دفعہ پانی میں ڈپ کیا اب وائٹ تل لے لیں گے ہم وائٹ تل لے کے ہم تھوڑے سی یہ دیکھیں اس طریقے سے شامل کر دیں گے میں دیکھ اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے اب ہم نے ان کو تھوڑے سی وہ ڈال لیتے ہیں تاکہ تو تھوڑ جی لب بڑھتے سہی اس طریقے سے اس طرح ایک پیس اٹھانا ہے اب اس کو میں دیکھ اندر کوٹ کر لینا اچھے طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے سے الگ سے ایک پلیٹ اٹھا لینی ہے بس اتھے کام ہو رہے ہیں اتھے بابے اتھے ڈشان ٹریما اتھے سادھے لوگ سادھی باتیں الحمدللہ آپ سے شیئر کی جائیں گے اس طریقے سے یہاں پہ تمام کو لگا لیتے ہیں تمام فرائیڈ چکن کی دبل کوٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے یہاں پہ ہم نے آئل چڑھایا تھا ہائی فلیم کر کے گرم کر لیا پھر ہم نے فلیم کو میڈیم کر دیا موں کی طرف کرو کیمرے اگر جن لوگوں کے گھروں میں فرائی رہے ہیں وہ وان ففٹی سے وان سکسٹی ٹمپریچر پہ اس کو فرائی کریں گے دس سے بارہ میٹ اس کا فرائی ٹائم رہے گا میڈیم فلیم وان سے ایک سو ساٹھ بنتا ہے ٹمپریچر ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ڈال دیں گے فوراں دی چھےڑیں گے دل سمجھا رہی ہے ایستا ایستا کوکھونے دیں گے تاکہ اندر تاک اچھے طریقے سے ہمارا فرائیڈ چکن ریٹی ہو جائے اس طریقے سے اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے اور اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو 3 سے 4 میٹ اس طریقے سے کوکھ کریں گے 3 سے 4 منٹ کے بعد 3 منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہیں 3 منٹ کے بعد ہم اس کی کنڈیشن آپ کو دکھانے لگئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویگز کی کنڈیشن ہے اور یہ ٹوٹل آپ کو اٹھا کے دکھاؤں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طریقے سے اگر آپ 3 منٹ سے پہلے اس کو ہلانے کی کوشش کریں گے تو کرمز اوپر نہیں بنیں گے فرائیڈ چکن کے پر ٹھیک ہو گیا اب ہم اس کو اس طریقے سے 2 سے 3 بار ہلائیں گے 12 منٹ میں اور اس کو 12 منٹ کمپلیٹ کر لیں گے فلیم ہمارا میڈیم رہے گا یا میڈیم سے تھوڑا سا کم رہے گا اللہمدللہ 12 منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں بہت پیاری خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے اس طریقے سے چکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ نکال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے اس طریقے سے 2-3 پیس ہمارے بچ گئے تھے اس طریقے سے ہم نے یہاں پہ نکال دیا یہ 2-3 پیس ہمارے بچ گئے تھے ان کو اس ٹائم پہ ڈالنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سیم اسی پراسی سے ہم اس کو گزار لیں گے اور جب تک یہ تھوڑی سی ہیٹ بھی نکل جائے گی آپ کو توڑ کے بھی دکھائیں گے 3 منٹ اس کو بھی ہو گئے اور ہم نے اس کو اس ٹائم پہ آکے ہم اس کو چینج کریں گے سائٹیں ہلائیں گے سوڑا سا اس کو یہاں پہ بکھا کے لے آئیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ ٹیماتو کیچپ کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پورے طریقے سے یہ ٹینڈر ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں اندر تک ہڈی آپ دیکھ سکتے ہیں بلیک ہو چکی ہے اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گم سمجھا رہی ہے میرے بھائیو فرائیڈ چکن لیک بھی توڑ کے دکھا دیں میرے بھائیو فرائیڈ چکن آپ کس طریقے سے تیار کر سکتے ہیں آسان عفاظ میں مکمل قائد کیا اگر آپ کو ہماری یہ یونیک سی فرائیڈ چکن کی ریسپی اچھے لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن یا بٹن کو تباہ کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ